گوڈ ماننگ سٹوڈنٹس آج ہم اپنی میت کی بک میں لیسن نمبر گیارہ کریں گے ابھی تک ہم نے جوڑ گھٹا گنا کر لیے ہیں آج ہم اپنا لیسن گیارہ کریں گے بھین تو بھین کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی یہ دیکھیں سٹوڈنٹس ایک کوئی بھی چیز لیجئے اس کو برابر بھاگوں میں باٹنا بھین کہلاتا ہے کسی بھی چیز کو اگر ہم برابر بھاگوں میں باٹتے ہیں تو وہ بھین کہلاتا ہے دیکھیں یہاں کچھ آکرتیاں دی گئی ہے اس میں میں نے رنگ بھرا ہے تو اس کی کوئی بھی آکرتی ہے اس کو برابر دو بھاگوں میں باٹا ہے تین بھاگوں میں باٹا تو وہ اس کا بھین کہلاتا ہے یہ دیکھیں یہاں ایک بار سمجھا رہی میں آپ کو تیر بھج اس کے آدھے بھاگ میں رنگ بھرا ہے ٹھیک ہے دو برابر بھاگوں میں باٹنا اسی طرح سے اس کو بھی دو برابر بھاگوں میں باٹا اور اس کو بھی دو برابر بھاگوں میں باتا یہ بھی سارے کو لیا اور اس کو بھی برابر بھاگ میں باتا بھین کہلاتا ہے ان آکرتی پر گولہ بنائیے جو آدھے کو درساتی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ آکرتیاں دی گئی ہیں نیچے دیکھئے آکرتی دی گئی ہیں ان آکرتی کو ہم نے ٹھیک کا نشان لگانا جو آدھے چیز کو درساتی ہیں ٹھیک ان میں سے دیکھئے اب یہ تو آدھے سے زیادہ ہے یہ بھی آدھے سے زیادہ ہے جو آ کرتی ہیں آدھے سے یعنی آدھی ہیں ان پر ہم نے ٹھیک کا نشان لگانا دیکھئے یہ آدھا کیا ہو نا پورے کا تو اس پر ہم نے ٹھیک کا نشان لگایا ہے اسی طرح سے اس بریت کو دیکھئے اس کا بھی ہمیں آدھا بھاگ ہی درس آیا گیا ہے اس لیے ہم نے اس پر بھی ٹھیک کا نشان لگایا ہے ایک بار یہ آگے دکھیں گے بھی نہ کرتیوں کو دیکھئے یہ آ کرتیا کچھ الگ ہے ٹھیک ان میں سے بھی جو ساری ہوتی ہے نا اس کے بعد اس کو کرایا ہے جیسے یہ بریت تھا اس کو چار برابر بھاگوں میں باتا اور ایک بھاگ میں ہم نے کلر کرا تو اس کا کتنا بھاگ ہوا یعنی ایک چوتھائی بھاگ میں ہم نے کلر کیا ہے یعنی ایک بٹا چار آ جائے گا اس کا چھیک اس میں بھی جو برابر بھاگ ہے جتنے میں کلر کرا ہوا اس کا ایک چوتھائی بھاگ ہی آ رہا ہے نا ان چاروں میں سے ایک چوتھائی بھاگ میں کیا ہوا ہے اسی طرح سے یہ دیکھئے آگے ہیں دی گئی آکرتیوں میں چھائیدار بھاگ کے باکسوں میں بھی بھین جانگ بھریئے یہاں پہ آکرتی دی گئی ہیں ساری آکرتی بھین کہلاتی ہیں ان میں سے جتنے بھاگ میں جانگ بھرا گیا ہے اسی بھاگ کو ہم لکھیں گے جیسے ایک دو تین چار ہے یہ کیا کہلائے چار دو میں رنگ بھرا تو دو بٹا چار میں نے یہاں پہ کیا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو آکرتی دی گئی ہے اس کے جتنے بھاگ میں رنگ کیا گیا اس بھاگ کو ہم اوپر لکھیں گے باقی کا جو ٹوٹل ہے اس کو ہم نیچے لکھیں گے جیسے ایک دو تین چار پانچ تو یہاں لکھا ہم نے پانچ بٹا آٹھ سارے کتنے تھے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نیچے آٹھ آ گیا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم نے یہ سوال کیے ہیں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا سٹوڈنٹس باقی کا کام آپ خود کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سے اور سمجھ میں آ جائیں تھینکیو سٹوڈنٹس ہم نیچے دی